اکراس پاکستان دس ایس ایف ایم ون ہنڈرد 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 تو باہر جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ماشاءاللہ ریڈیو ٹی وی اسٹیٹ تھیوٹر اور فلم کے بہت جھانی پہچانی شخصی جناب شاہد نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شاہد بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں ایف ایم ہنڈیٹ پاکستان پر پہلی بات تشریف رہے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام شعبی صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی ٹھیک ٹاک آپ ٹھیک ہے خیریہ سے میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے بہت اچھا بہت اچھا انوارمنٹ لگ رہا ہے مجھے بہت مزا رہا ہے کہ بہت اچھے کے بعد میں ریڈیو ایک طرح سے جوائنی ہوں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کچھ گف شک کے لیے تو سب سے پہلے تو میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ یقیناً ریڈیو ہمیشہ مجھے انسپیریشن دیتا ہے اور آگے بڑھنے کی ایک لگن دیتا ہے وہ کچھ بھی کیا وہ ابھی ایسا لگتا ہے ریڈیو پر آگر کہ بہت کچھ کرنا باقی ہے صحیح بات ہے تو آپ نے ایک جملہ کہا اس پر مجھے تھوڑا سا ہے وہ ہے اتھراز ہے آپ نے کہا ہم بچپن سے پچپن پر بھئی پچپن کا سا ہے میں ابھی تیئیس کا ہوں مجھلے تیئیس سال سے اچھا پھر تو آپ ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی ہوئے آپ نے کہا میں بتایا ہے یہ کہا میں نے نیسی نہ سایا ہے میشے اللہ میشے اللہ گورنمنٹ یہ تو نوٹ کرنے تو میں نے نیسی نہ سایا تو میرے بڑے بھائی ہوئے بہر بھائی سے بڑے ادب سے بولنا چاہیے ضرور ضرور بھولیے بھولیے آپ جیسے بھولیں جیسے بھول اور جناب بلکل تو اسی طرح ہم بڑی آج ہماری زب در лайو چیٹ چیٹ ہوگی اور آپ کے میسیجز یقینا ہمیں چاہیوں گے آپ اپنے میسیج اگر آپ نے شاید بھائی کو مختلی ڈراموں میں آپ نے دیکھیں مختلی ڈراموں میں ان کے کریکٹر آپ دیکھیں اگر تھوڑا سا آپ جائزہ لیں گے اور آپ کے ذہن میں مختلی ڈراموں میں آئیں گے ایک کنٹیلیٹی سے تو ملتا ہر کریکٹر ان کا ایک عددگی ہے ایسا لگتا ہے یار یہ بندہ اہمی لگتا تو یہ یہی لگتا ہے جس کریکٹر میں بھی یہ رہے ہیں وہ ایسے ہی لگے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اگر وہ کام اپنے اوپر حاوی کر لیں اور اس کے اندر ڈوب جائیں تو پھر واقع اس کے اندر سے بندہ نیچرلی نکل کر لاتا ہے پھر وہ کریکٹر نہیں ہوتا پھر وہ نیچرل ہو جاتا ہے بالکل اور یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ کیلن ایسا کام وہ زیادہ آسانی سے کر لیتے ہیں کہ جو ریڈیو کی دنیا سے سفر کرتے جاتے ہیں کیونکہ انہیں ہر چیز کا اطاع چلھاؤ اب ڈاؤن تمام چیزیں انہیں پتا ہوتی ہیں بولنا چالنا لہجہ ایکسپریشنز یہ تمام موڈ لہجہ سب چیزیں تو وہ جب اس پر ڈوبتے ہیں تو پھر واقع جب وہ ڈوبنے کے بعد جب دوبارہ جب اُبھرتے ہیں تو پھر وہ نہیں ہوتے تھے جو وہ ڈوبے تھے وہ پھر وہ ہوتے ہیں کہ جس جگہ ڈوبے ہیں اور جس کے لئے ڈوبے تھے پھر وہ نکلتے ہیں وہ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو بہنال جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاید ناکوی صاحب اور شاید ناکوی صاحب ماشاء اللہ صرف جو ہے وہ صدقار اور اداکار نہیں بلکہ یہ ماشاء اللہ رائٹر بھی ہیں یہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ماشاء اللہ ان کے کتاب بھی آ چکی ہے اور وہ کیا گزری کیسے گزری کیوں گزری یہ تو بعد میں بوچھیں گے ان سے تو بہنال جی آج کل شاید میں کیا مصروفیت ہے کیا آج کل کیا کر رہے ہیں آپ شاید بھائی ابھی کوویٹ کے بعد اب کام جو ہے وہ دوبارہ ہستہ شروع ہوئے زیادی باتے کہ ایکٹر کے لئے جو پوبلم ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ وہ ماسکے بغیر جو اس کو کام کرنا پہلے تو وہ زیادہ مشکل لگتا ہے مشکل ہے وہ حقیقت ہے اس میں پہ ہوا یہ کہ پہ کام کافی سلو تھا لیکن ابھی دوبارہ جب شروع ہوئے تو ایک آد دو سٹکوم ابھی کی ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور سوپ تھا جو لیکن اس کے بھی پرویوسر جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو گئے جس کے وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے کر رہے ہیں کام آستہ آستہ ہوگا تو سہی بھارا ہونا تو ہے اور ہوگا سہی ہونا بھی ہے کیونکہ اس کے بغیر گلائے بھی نہیں ہے اور بہت ضروری ہے اس وقتے کام بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا یہ جو ہماری فیلڈ ہے ہماری یہ جو کٹیگری ہے یہ یقین معاشرے کو بھی ذرا سو تھوڑا ڈیکس کرتی ہے نہیں یہ بھی ضروری ہے کرونا 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 تو ہے اب کرونا نے جانا کہاں ہے یہ تو آساتی رہا ہے کہ اس نے جانا کہیں بھی نہیں ہے بس دل کے تسلیق کیلئے ہوئے کہتے ہیں کہ دل کے بیدانے کو غالی پر خیال اچھا ہے کہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہم سمجھنے بلکہ احتیاط ہمیں ضرور نہیں ہے بلکہ میں ذرا سا دخلت نازی کرنا ہوں چھے دن کے بعد یعنی چھبیس فروری کو کرونا کی پہلی سالگرہ منائی جانے والی ہے یعنی پاکستان میں جو شروع ہوا تھا چھبیس کو ہوا تھا صحیح بات ہے یہ واقعی ہے آپ نے صحیح کہا دے اس کو جانا کہاں ہے جانا کہیں بھی نہیں جانا اب ساتھی رہنا ہے یہ اب ساتھی رہنا ہے ہماری لائف میں یہ ہمارا سسرا ساتھ ساتھی رہے گا اور اسی کو لے کر ہمیں چلنا بھی ہے اور اسی کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا بھی ہے اب ساتھ ساتھ بگئے کہ احتیاط اپنی جگہ ہے جیسے ہم تمام بیماریوں کے احتیاط کرتے ہیں کہ اگر نزلہ ہوتا تھا چھنڈا پانی نہیں پیئے کھاسی ہوتا یہ نہیں کھائیں اور وہ نہیں کھائیں تیل کے والی چیزیں نہیں کھائیں یہ تو یہ احتیاط تو دیکھیں ہر بیماری میں احتیاط ہے وہ تمام بیماری میں ایسی ہی ساری چلی تھی جو آج یہاں تک پہنچی ہے اب ہماری لسٹ میں شامل ہے تو اللہ تعالی بس تمام بیماریوں سے سب کو محفوظ لکھے یہ ہماری دعا ہے اور اب اس کے علاوہ اس وقت کی پرجیکٹ جو ہے اور آپ کے ایسے کونسے پرجیکٹ ہیں جو اس وقت تھے بلگہ یہ کرتے ہیں ایک چھوٹی بریک لے رہے تھے جب تک پانے کے دو سپ لے لے ساری ملدہ گھنٹ لینا اور ہم اس کے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی بریک کے بعد اور نیکی جی بریک ہے اور ملاقات عجبال شعبے کے ساتھ ایف ایمنیڈ پاکستان کے کرات سیسیشن سے آپ اور میں ہم ساتھ ساتھ ہیں اور اسی طرح انشاءاللہ پانچ بر تک ہم آپ ساتھ ساتھ رہیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بہت ہی خوبصور شخصیت ماشاءاللہ اور آپ نے آواز دیکھا کتنی بھر پور آواز ہے ماشاءاللہ جیسی ریڈیو کا ذکر ہوا ریڈیو میں انہوں نے اپنا انٹرو دے کتنا زبدس انٹرو یہ ہوتے ہیں ریڈیو والی کی بات تو آواز میں بڑی جان ہوتی ہے اور آواز ہی تو ریڈیو پر آواز ہی تو سب کچھ ہوتی ہے نا اچھا ٹی وی والی لوگ کہتے ہیں آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں ریڈیو والے کہتے ہیں لوگ ہمارے آواز سنتے ہیں آواز سن کر وہ تمام چیزیں وہ تخییر بنا لیتے ہیں کہ جو ان کے ذہن میں اپنے حساب سے ہوتا ہے تو یہ ریڈیو والا زیادہ پاورفل ہوتا ہے خیر بہنال جی تو اس وقت ہے کونسا ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ کے چیئے ہیں جو آنئر ہے کچھ آپ کے پروجیکٹ ہے آنئر ہے شعبی صاحب جو میں نے سونا ہے میں نے دیکھے نہیں ہے مختلف چینلز پر میرے کچھ پلیز جو ہیں وہ فیلال ریپیٹ ہو رہا ہے اچھا ریپیٹ ہو رہے ہیں اور جو کچھ نئے بن رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور بس آگے دیکھیں کام شروع ہوا ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اچھا ہی مجھے بتائیں کیسے اس فیلال میں آنا کیسے ہوا ملک کیوں کو حاس وجہ تھی کیوں آگے ایسی چلتی کرتے آگے کبھی کہتے ہاتھا ہوتا ہے کبھی کہتے بڑا شوق تھا مجھے اچھا شوق تو بچوں سے سب کو ہی ہوتا ہے جی جی اب وہ برندہ کہیں سے کہیں نکل جائے والگ بات ہے شوق تھا اور یہ شوق جو ہے یہ اسکول کی گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنا عروج پہ پہنچ گیا تھا ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں کچھ کیسٹس پر جو ہے جو کیسٹس ہوتے تھے ٹی ڈی کے وغیرہ کی اس پر جو ہے ماف کی جائے گا اس پر جو ہے وہ عمر شریف صاحب اور ان کے ان کے مجھواتے تھے تو ہم نے بھی دیکھا تو میرا ایک دوست ہے حیدر آباد میں ماجد محمد شاہ اچھا اس کا گھر بن رہا تھا تو ہم نے دوستوں نے پلائن کیا کہ یا وہ جو ٹیپ ریکارڈ ہوتے ہیں اس پر ہم بھی کچھ خاکے واقعے ریکارڈ کریں اچھا تو وہ جو شوق جو تھا ہم نے کیا یہ کہ خاکے واقعے تو ہمیں لکھنے آتے نہیں تو جو کتابوں میں لطیفے غطیفے آتے تھے ان کو لے کر ہم خاکے کی شکل میں اور ہم تین چار دوست مل کر مختلف آوازوں کے ساتھ اس کو ریکارڈ کر لیتے وہ شوق جو ہے نا وہ پروان چڑھتے چڑھتے پھر ریڈیو تک لے دیا اور ریڈیو کا جو پہلے دن تھا وہ زبردست تھا میرا صحیح اور اس وقت اگر وقت ہے تو مصف کی ہماریوں بشیر صاحب ہوتے تھے ایک اللہ انہیں غریبت رحمت کرے راول پنڈی میں پروڈیسر ان کا پہلا پلے تھا جو کہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے میں کون ہو ہے میرے ہم نفس سوخت آ جاؤں پہ یہ اس مثلے پر ممتاز مفتی صاحب نے پلے لکھا تھا اور اسی دن اس کو آنے اور جانا تھا اور پنڈی میں بارش ہو رہی تھی تو وہ جو ریکارڈنگ ہونی تھی اس پہ مجھے بھی لے لیا گیا میں سی کلاس تھا تو مجھے کہا گیا کہ آپ کو ایک ناریوان کا کردار کرنا ہے اور جیسی یہ ریڈ لائٹ جلے گی آپ کو اپنے کردار میں اترنا ہے اور یہ کرنا ہے جو ایک پروڈیسر کی کام ہوتا ہے وہ میں اس میں بلکل اپنے آپ کو لگا رہا تھا اس کو یاد کر رہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ اس میں ایک لاش جو پڑی ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد لوگ باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ تھا پہلا سارا وہ اور وہ مختلف لوگ باتیں اور میرا کردار یہ تھا کہ موجوان میرا ایک باپ اور میرا بچہ وہ بھی تینوں آتے ہیں بات کرتے ہیں چلے جاتے ہیں اس طرح کا سیچویشن تھی تو جو دادا جن کو بننا تھا وہ اپنے پوتے کے ساتھ بارش کی وجہ سے نہیں آ پایا تو انہوں نے محیوم شردام نے کہا بھائی اس کو تو رات کو ہی جانا ہے اور بتائیں اس کو کرنا کیا کون کرے گا یہ تو میں نے کہا جی میں کروں گا اور میں سی کے لاش آرٹیس ہوں ہے اب وہ مجھے ڈالوج یاد نہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کس تا ہے اب لاش پر گریلی ہے نہیں ڈالوج تو کچھ بھی ہو سکتا تیم بندیا ہے اور میں نے اور لائپ کر کے یہ بولا تیم چار ملت گئی ہے اب بیگے یہ لاش کس کی پڑی ہوئی ہے اببا اببا کیا کر رہا ہے آپ یہ لاش واش کو چھوڑیں پولیس آجا گیا کہ ابو بچہ بولا ابو ابو بات تو سنوں گا اگر دادا اببہ کہلے تو سیکھ دیکھ تو لیسے میں کس کی لاش ہے بیٹی تو کھو یہ کیا کہا کہا اببہ یہ تو بکھواس کرتا رہا تھا اس کو بہنے تھے اے تو بکھواس کر رہا ہوں بے وکوف آمی یا انسانی ایک نہیں کر ہم یہاں سے چلے جائیں وہ میں نے بول دیا اور انہوں نے اسی وقت سی سے مجھے بی کر دیا یہ پہلا ایکسپئینس واہ واہ سر واہ سر واہ سر جب ایکسپئینس تو یہ تھا ریڈیو کی ایکسپئینس اس کے بعد پھر ازاری بات پھر میں جارنالیزم کی طرف چلا گیا اخبارات سے منسل اکرا کولم نویس ریپورٹنگ میکزین سیکشن ان کا میکزین ہیٹ تھا نا ان کا وہاں اصلاباد میں اس کے بعد پھر مجھے جیو کارچی لے گرا گیا جیو نے مجھے افر کیا کارچی آگیا تو یہ ہے چھوٹی موٹیس کی ایک داستہ سابدوس بھئی کیا بات ہے یہ یہ تو میں نے کہا نا کہ ریڈیو کا جو انسان ہے ریڈیو سے جو نگلے گا وہ پھر شوڑی بھائی میں آپ کو ایک مزید کی بات بات ہوں میں پلے دیکھ رہا تھا شفی محمد مرون صاحب اب وہ ریڈیو کے تھے اچھا وہ ریڈیو کے تھے میں یہ صرف نوٹ کر رہا تھا کہ اب وہ ایک شکی شوہر بنے ہیں جن کی بیوی دیر میں داخل ہوئی ہیں وہ اخبار پڑھ رہا ہے کوئی اور ہوتا تو وہ باقید ہے یوں کر کے دیکھتا کہاں سے آ رہی ہو تم یہ کرتا ہے شفی بھائی یوں وہ اخبار ہوں ہاتھ میں اور انہوں نے وہی سے پچھا ٹیل دیکھئے ہوئے کہاں سے آ رہی ہو اس وقت اسی ہے ایک ذرا سے ٹسٹ سے لہجے کے انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دے کہ وہ کتنا شکیش ہو رہا ہے کہاں سے آ رہی ہو اس وقت یہ ہے جو آپ کا کریکٹر آپ پڑھنے جا ہاں جس یا جس یا جس جس کریکٹر میں آپ ہیں جب تک محے رہے ہیں جب تک محے رہے ہیں جب تک محے رہے ہیں تو پھر او خدا ماذا سارے جانے جامل رہا ہے اکثر میں دیکھتا ہوں مرشل ہمارے نئے جنریشن نئے پات بھی بہت سارے آرہی ہے جو خوبصورتی سے بڑے ہیٹ ہو رہے ہیں کام سے تو الگ بات ہے وہ ہیلاغ اگر ہیٹ ہو جائیں وہ تو ایسے بہت سارے کے وہ مردہ بہت سارے رہ خطوش رہے ہیں مگر ان کے جو بڈی لنگویڈوک کچھ رہی ہوتی ہیں کبھی کبھی کچھ حدید ہے کہ ان کا فیس لیڈنگ کچھ رہی ہوتی ہے ڈیالوج ڈیلیوڈی کچھ رہی ہوتی ہے تو یہ یہی مسئلہ ہماری ہے کچھ یہ مسئلہ ایسا چل کیوں نے ایسے لوگ آگے کیوں زیادہ کیوں آگے مجھے سینئرز کے اس میں دیکھیں یہ فیلڈ ایسی ہے کہ جلدی سے بلاک این وائٹ کا پتہ چل جاتا جو لوگ آرہے ہیں وہ اگر اچھا نہیں کرتا تو جا بھی رہے بہت سے اچھے لی آئے ہیں اچھے لی آئے ہیں اور ہم سے جو اگر ہمیں کوئی سینئر سمجھتا ہے میں تو کم کم یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کسی طرح سے یا کوئی لڑکی اگر پوچھتی تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ خدا کے واسطے جا کر پہلے ریڈیو جوائن کریں ریڈیو کے ڈرامے کریں تاکہ آپ کا گلہ بنے اور اس کے بعد جواب آئیں گے تو بلکل پرمننٹ طور پر کچھ آپ اچھا کام کر رہے ہوں گے صحیح بات ہے حقیقہ کچھ سنو لیتے ہیں کچھ چلے جاتے ہیں کچھ نہیں جاتے چل رہا ہے کیونکہ شو بھی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اکیڈیمی نہیں ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ سے اب ظاہری بات ہے کہ ہم نئے ٹیلنٹ کو روک تو نہیں سکتے آنے کیا اب وہ جس طرح سے آرہے ہیں اچھا ڈیریکٹر پرویوسرز جو ہیں وہ اس وقت اچھا سوچ کے لیے ہی کچھ لیتے ہیں ان کو یہ تو ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ٹرینڈ بھی کرتے ہیں ایسے ڈیریکٹر ہمارے ہیں ٹرڈیوسرز ہیں جو کہ ٹرینڈ کرتے ہیں باقاعدہ اور وقت لگاتے ہیں کسی نائے پر اب یہ اس کے سی کھرے پر ہے اس کے اندر کسی پوٹنچل ہے کتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے سیکھ رہا ہے اس کو آگے کس طرح سے تھرو کر رہا ہے اس کا ایکسپریشن کیا ہے اس کے باڈی لینگج کیا ہے اس کے اندر کسی پوٹنچل ہے یہ تو حقیقی فیئے ملے بات ہے کہ اس سے اچھا کبھی کب ہوتا ہے کہ ہمارے ایسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کبھی کبھی بھی وہ یا تو ان کا بیک بڑی مضبوط ہوتی ہے لازمی ہمارے ہیں تو تھوڑا سے بیک گراؤن بھی دکھا جاتا ہے لڑکا لڑکی جو بھی ہے کریکٹر وہ جو آرہ تو اس کا بیک گراؤن کیا ہے تھوڑا سچونگ ہے تو اس کو ویلیو بیزادت دی جاتی ہے